بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کیونکہ میں آج سے ہم پبلک ایڈمیسٹریشن کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور پبلک ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ سی ایس ایس کے اندر ہنڈرڈ مارکس کا اور پی ایم ایس کے اندر جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ مارکس کا سبجیکٹ ہے اور وائیڈلی جو ہے وہ آپٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ بی ایس کے اندر بھی بہت سے سٹوینٹس سب جو ہے وہ پبلک ایڈمیسٹریشن کو آپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پبلک ایڈمیسٹریشن جو ہے ساتھ میں پبلک پالیسی جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ لنک ہے تو پبلک پالیسی یا پبلک گورنرس جیسے ہم کہتے ہیں گورنرس اینڈ پبلک پالیسی اس سبجیکٹ کو بہت سے سٹوینٹس جو ہے وہ آپٹ کرتے ہیں سپیشلی جنہوں نے جو ہے وہ آگے سیول سیرسز میں آنا ہوتا ہے تو یہ ان کا سیم ہی تقریبا سلیبس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو یہ سیم چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اب ہمارے پاس جو فرس چپٹر ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو ہم کیا دیکھیں گے ہم بات کریں گے سب سے پہلے کونسپٹ آف پبلک ایڈمیسٹریشن کی ایشیوز کے ہم بات کریں گے تھیوری اور پریکٹیکل کی پبلک ایڈ کے اندر کیا ہے کور ویلیوز آف پبلک ایڈمیسٹریشن کی ہم بات کریں گے ٹریڈشنل پبلک ایڈمیسٹریشن کیا ہے نیو پبلک ایڈمیسٹریشن کیا ہے گورنس اپروچ کیا ہے پبلک ایڈمیسٹریشن کے اندر اور جو لاسٹ ہمارا سیون ٹاپک ہے اسلامی کونسپٹ آف پبلک ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ اسلامیات میں ڈسکس ہو چکا ہے تو وہاں سے بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسے یہاں پہ دوبارہ سے میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا اس پلی لیسٹ کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کا انٹرڈکشن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ public administration actually میں ہے کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ public administration کیا ہے ایک question ہے کہ public administration کیا ہے تو یہ وہی جواب آئے گا جو normally ہم public administration کی بک سے لیتے ہیں کہ public administration کیا ہے government کی انتظامیاں لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ public administration actually میں ہے کیا تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی اس کا how now نہیں پتا تو اب ہم یہاں پہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ actually public administration ہے کیا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ میں اس حساب سے چلوں کہ بھائی جو science background کے strengths ہیں ٹھیک ہے جو science background کے strengths ہیں ان کو بھی یہ اسی طرح سے سمجھا سکے جیسے social sciences کے strengths ہیں تو E.N. Gladens صاحب سب سے پہلے define کرتے ہیں public administration کو وہ کہتے ہیں public administration is concerned with the administration of the government ٹھیک ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے حکومت کی انتظامیاں کے ساتھ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کی انتظامیاں ہے اس کو public administration کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو simple definition ہے اب جو اگر اس کا ہم words دیکھیں کہ یہ جو administrator ہے یہ latent word ٹھیک ہے اور یہ latent word دو add and minister سے نکلا administrator جو نکلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے to minister to serve to manage خدمت کرنا simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ تینوں branches حکومت کی جو ہوتی ہیں executive ہے legislative ہے اور judicial ہے اور ساتھ میں ان کے جو inter relationship ہے ان کا آپس کا جو بہامی ملاب ہے اس کے اندر کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے کہ بھئی art of management ہے actually میں کس کو manage کرنا ہے حکومت کو manage کرنا یا حکومت کے انتظام کو manage کرنا public administration ہے actually میں ٹھیک ہے اب اس کو آپ یوں سمجھئے کہ ایک سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ عوام ہے یا آپ یہ کہہ لیں یہ ایک سائٹ پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ حکومت ہم state کی بات نہیں کر رہے ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتی ہے جی عوام اب ان کے بیچ میں حکومت اور عوام کے بیچ میں یعنی حکومت کس طرح سے عوام کو سرف کرے گی اور عوام کے مسائل کو کیسے دور کرے گی عوام کے لیے policies بنائے گی اور پورے کا پورا ایک government کا structure جو ہے تک تشکیل دے گی وہ جو government کا structure ہوگا جو سرف کرے گا اس حکومت کے لیے عوام کے لیے ٹھیک ہے حکومت کے بیہاو پہ تو یہاں پہ بیچ میں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ ہے public administration تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسم کا حکومت اور عوام کے بیچ میں جو ہے ایک bridge کا کام ہو رہا ہے کیونکہ اب حکومت directly تو سرف نہیں کرتی actually میں جو administrators ہیں وہ بھی حکومت ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن جو حکومت ہم کہتے ہیں democracy کے اندر تو democracy کے اندر حکومت ہم کہتے ہیں جی parliament کو elected bodies کو تو یہ elected bodies ہیں وہ elected bodies کیا کرتی ہیں ادارے بناتی ہیں اور وہ ادارے جو ہیں public administrators run کرتے ہیں اور وہ ادارے پھر جو ہے عوام کو directly serve کرتے ہیں چاہے ہم دیکھتے ہیں جی low level کے اوپر AC صاحب ہیں DC ہے اس طرح سے police ہو گیا یا باقی تمام railway ہو گیا جتنے بھی مہک میں ہیں وہ سارے کے سارے directly عوام کو serve کر رہے ہیں تو وہ ادارے public administration ہے اچھلی میں اور جن کو manage کون کر رہا ہے حکومت manage کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ public administration کا مطلب سمجھیں تو یہاں پہ public کا مطلب ہوتا ہے عوام ایسا ہی ہے لیکن یہاں پہ ہم یہ کہیں گے public کا مطلب ہے government public کا مطلب government ہم کہتے ہیں public institute public hospital اس کا مطلب public hospital یا public school سکول کا مطلب ہوتا ہے سرکاری سکول سرکاری ہسپتال تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے سرکار public کا مطلب کیا ہے یہاں پہ سرکار اور administration جو ہے administration basically لوگوں کو administrate کرنا اور حکومت کے جو ادارے ہیں ان کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے تو یہاں پہ administration کا مطلب ہے government institutions جو ہیں حکومت کے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے تو اس کا مطلب یہ ہے public administration کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکاری انتظامیاں ہے ٹھیک ہے تو سرکاری جو انتظامیاں ہے اس کو ہم کہیں گے public administration اب وہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ آگے ہم discuss کریں گے کہ کس طرح سے وہ عوام کو سرب کر رہی ہے کس طرح سے کتنے پیرامیٹرز کے اندر کام کر رہی ہے governance کیا ہے policy کیا ہے administration پھر کیا ہے administration کی کیا آگے steps ہیں تو basically یہ three dimensions public administration جو ہے یہ subject ہم کہیں three dimensions ایک سائٹ پہ public کھڑی ہے دوسر سائٹ پہ بیچ میں institutions کھڑے ہیں اور اس کے بعد حکومت کھڑی ہے کیونکہ حکومت directly سرب نہیں کر رہی بلکہ حکومت اپنے اداروں کے تھو جو ہے وہ public کو سرب کر رہی ہے لیکن actually میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ public نے ہی حکومت کو بنایا کیوں بنایا تاکہ حکومت انہیں سرب کر سکے ٹھیک ہے تو حکومت جو ہے وہ elected بھی ہے non elected بھی ہے لیکن جو ادارے ہیں یہ non elected ہیں تو یہ basically کیا کر رہے ہیں یہ سرب کر رہے ہیں اب اداروں کے اندر بھی یہاں پہ یہ جو ادارے ہیں جو یہاں پہ ضرم سرب کر رہے ہیں وہ non elected ہے لیکن ادارے بھی elected بھی ہوتے ہیں جیسے local government کی اگر ہم بات کرتے ہیں parliament جو receiver end پہ ہم بات کریں وہ public ہے کہ public administration receive کس کو ہو رہی ہے یا کس کے لیے ہے وہ ہے عوام کے لیے اور دینے والا کون ہے giver وہ ہے government ٹھیک ہے اور کس کے through یہ دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے اداروں کے through institutes کے through ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کس mean کے through دے رہی ہے وہ elected bodies ہو سکتی ہیں political جیسے local government جو ہے directly serve کرتی ہے اسی طرح سے non elected ہو سکتی ہے جیسے bureaucratic ہو گئے یا civil servants ہو گئے وہ ادارے ہو گئے ٹھیک ہے جی bureaucratic institutes ہو گئے یا پھر جو دوسرے ادارے ہیں تو اس طرح سے یہ ادارے جو ہے وہ serve کرتے ہیں عوام کو directly اب یہاں پہ political institutions کا کیا کام ہے جی policy making اور bureaucratic institutions کا کیا کام ہے جی implementation تو جو implementation ہے اب وہ کہ modern ہم اگر bureaucracy ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ governance کے اندر role change ہو گیا اب bureaucracy جو ہے وہ planning بھی کرتی ہے ultimately planning کا part ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں purely جو planning associate کی جاتی ہے وہ political institutions کی جاتی ہے کیونکہ یہ عوام نے elect کے directly اور اس کا مطلب عوام خود اپنے لیے policy بنا رہی ہے عوام یہاں policy بناتی ہے اپنے لیے اور وہ policy جو ہے پھر bureaucracy کے طرح یا civil service کے طرح ان اداروں کے تھو جو ہے وہ implement کی جاتی ہے اور پھر عوام کو serve کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ basic لی کیا ہے یہ public administration ہے اور یہ پورے کا پورا public administration کو جو subject ہے وہ deal کر رہا ہے public کے ساتھ institutes کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کہ سرکاری انتظامیہ کے ساتھ جو عوام کو serve کر رہی ہے اور اس ملک کو run کر رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں جب اپنے first topic کے اوپر ہم کہتے ہیں جی role of public administration in society جو ہے وہ کیا ہے اب یہاں سے ہم start کریں گے تو ہمیں زیادہ آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ public administration کیسے جو ہے وہ ہمارے day to day affairs کے اندر جو ہے وہ عمل دخل اس کا ہے اور کس طرح سے وہ ہم سے link کرتی ہے معاشرے میں عوامی انتظامیہ کا کردار کیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں عوامی انتظامیہ لیکن ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سرکاری انتظامیہ کیونکہ actually میں تو یہ سرکاری انتظامیہ ہے تو سرکاری انتظامیہ جو ہے اس کا معاشرے میں role کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں society کی role of society اگر ہم بات کرتے ہیں public administration کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں society part of state کہ society state کا حصہ ہے ultimately اور societies societies ہی جو ہے وہ public state بناتی ہیں تو society کی needs ہیں کچھ معاشرے کی کچھ ضروریات ہیں کچھ basic جو ہے وہ ان کی necessities ہیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں جی food ہے خوراک ان کی ضرورت ہے shelter ہے گھر ان کی ضرورت ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے جی clothing ہے کپڑے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان ایک basic need ہے ہر انسان کی کہ ہر انسان کو کھانا چاہیے گھر چاہیے اور پہننے کے لیے کپڑے چاہیے اس کے علاوہ ہر انسان کو education چاہیے اس کے علاوہ ہر انسان کو health چاہیے ہر انسان کو jobs چاہیے economic circle اپنے آپ کو manage کرنے کے لیلٹی میٹلی اس کے علاوہ ہر انسان کو security چاہیے تو یہ وہ basic needs ہیں جو ہر انسان کو چاہیے تو یہ basic needs security jobs health education clothing shelter food یہ سارے کی ساری responsibilities کس کی ہیں ایک state کی ہیں اور state کو جو run کر رہی ہے وہ government run کر رہی ہے اب state کیا ہے وہ policies کے اندر already جو ہے وہ بات ہو چکی ہے تو government run کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو political structures ہیں یہ جو institutions ہیں ان کا کام کیا ہے actually میں یہ جو ہماری basic needs ہیں جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ادارے بنائے گئے ہیں اور وہ جو ادارے ہیں وہ public administration ہیں تو یہ جو basic needs ہیں یہ actually میں دو طرح کے لوگ پوری کرتے ہیں ایک ہے politicians politicians مطلب جن کو ہم choose کر رہے ہیں یہ ہم میں سے ہیں یہ ہم میں سے یعنی کہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں جو assemblies میں جا کے بیٹھتے ہیں اور دوسرے ہے bureaucracy اب گو کہ یہ بھی ہم میں سے ہے لیکن ultimately ایک elected ہے ایک non elected ہے یعنی ایک elected ایک selected ہے تو civil servants یا پھر bureaucracy کہیں یا civil servants کہیں تو جو administrative process ہے یہ سارے کے سارے جو ہماری ضروریات ہیں یہ ضروریات پوری کیسے ہوں گی administrative process کیتھر ہو ہوں گی اور یہ administrative process جو ہے یہ bureaucracy اور development جو ہے ہماری needs جو ہے وہ پورا کریں گے ایک سیٹ پہ bureaucracy ہے اور دوسرے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ politicians ہیں اور یہ bureaucracy اور politicians مل کے کیا کریں گے جی development کریں گے عوام کے لیے اور عوام کی جو needs ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے اور یہ جو bureaucracy ہے ایکچولی میں یا civil servants آپ اسے کہہ لیں یہ bureaucracy کیا ہے instrument ہے of state action کہ state نے خود تو action نہیں لینے اب ظاہری بات ہے جو state جن کے through action لے رہی ہے وہ bureaucracy ہے سارے کا سارا تو society میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ public administration جو ہے وہ ہمارے ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے ہماری ہر ضرورت ہر need سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ actually میں کس سے جڑی ہوئی ہے ایک ادارے سے جڑی ہوئی ہے اگر ہم let's suppose کہتے ہیں ہم پینے کا پانی چاہیے اور ہرے گھروں میں جو ہے پانی آتا ہے وہ کس سے آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں جو پانی ہے اس کا لنک ہے public health کے ساتھ اب public health اس کا مطلب manage کون کر رہے ہیں public health کا ادارہ manage کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم vote کر رہے ہیں تو وہ کون manage کر رہے ہیں جی election commission manage کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارا hospital ہے school ہے education کا system ہے health کا ہے وہ سارے کا سارا ادارے manage کر رہے ہیں تو وہ جو manage کر رہے ہیں جو حکومتی سطح پر ان سب کو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ public administration ہے جمہوریت اور عوامی انتظامیہ کے کردار کے در ہم بات کریں کہ role of democracy and public administration کیا ہے اب democracy کیا ہے democracy ہم کہتے ہیں جی will of the people ہے کہ لوگوں کی جو خواہش ہے وہی actually میں کیا ہے جمہوریت ہے کہ ہم اپنے vote کے تھو عوام کو حکومت کو elect کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہماری ہی حکومت ہے actually میں ایسے ہی ہے تو ہم کس لیے elect کر رہے ہیں یعنی عوام جو ہے وہ کس لیے politicians کو یا democracy کے تھو جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے اپنی service کے لیے اپنی آسانی کے لیے تاکہ وہ ان کے لیے policies بنا سکیں اور ان کے لیے بہتر انتظام کر سکیں تو جو انتظام ہے وہ administration ہے اور یہ جو democracy ہے یہ کیا کرتی ہے پھر widen the scope of public administration کیونکہ جب عوام center میں آ جائے گی اور عوام ہی کی فلا جو ہے سب سے important ہے تو ultimately پھر یہ democracy سب سے اہم ہو جاتی ہے اور اس democracy کے لیے پھر public administration سب سے اہم ہو جاتی ہے کہ وہ democracy اگر سرف نہیں کرے گی public کو تو ultimately public جو ہے وہ انہیں چوز نہیں کرے گی تو اس لیے جو عوام ہے وہ کیا کرتی ہے پھر عوام public expect more from the government پھر وہ حکومت سے زیادہ توقعات وابستہ کرتی ہے کہ بھائی اگر میں نے آپ کو چنا میں نے جو ہے وہ نازم نائی نازم بنایا local government کا system میرے بلبوتے پہ چل رہا ہے MNA کا خیال رکھنا چاہیے تو society جو ہے وہ actually میں کیا ہے society جو ہے وہ dynamic part ہے اور جو انتظامیاں ہے وہ static part ہے کہ وہ پورا structure بنا دیا انہوں نے اور structure کے سسٹم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس سسٹم کے سوسائیٹی کو سرف کر رہے ہیں آگے اگر ہم بات کرتے ہیں the public introduction with public administration کے public administration کے ساتھ جو عوام کا جو تعلق ہے یا کس طرح سے وہ کتنی طرح سے جیسے میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں تو کتنی طرح سے directly link کرتا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلا تعلق ہے وہ client اور customer کے ساتھ آ سکتا ہے یہ کچھ جو ہے وہ links ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے بلکہ کچھ main direct links جس میں client یا customer گاہ کی شکل میں عوام اور انتظامیہ آمنے سامنے ہوتی ہے دوسرا ہے regularities کی شکل میں جیسے ہم دیکھتے ہیں جی public with کس طرح کرتی ہے جی کوئی license ہو کسی گاڑی وغیرہ ہو پولیس کے matters ہو income tax ہو جس کے اوپر حکومت رن ہوتی ہے دیکھنے ملتی ہے ان sections کے اندر اچھا جی لیٹی جنٹس یا مدی کی شکل میں یعنی claims وغیرہ ہو complaints against public administrator ہو تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں حصہ دار ہیں street level کے اوپر ہمارے encounters ہیں police کے ساتھ سب سے best example ہے پولیس کے ساتھ day today کیونکہ وہ ہماری security کا کام کر رہے ہیں ultimately اور ہمیں یہاں پہ rule of law provide کرنے میں help کر رہے تو اس لئے ہمارا day to day ان کے دیا کہ اس framework کے through یا اتنی طرح سے جو ہے وہ public administration ہمارے ساتھ link کرتی ہے اب ایک تو یہ ہے کہ public administration خود کیسے کام کرتی ہے وہ تو ہم آگے بات کریں گے لیکن ہم directly اس کے مقصد مقصد کیا ہو سکتے ہے کہ public administration کیوں ہے اس میں کہ maintenance maintenance جو حالات خراب کر سکتے ہیں rule of law جو ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں تو ان کو manage کر نا ان کے مسائل کو پولیس کے طرح ہم manage کر سکتے ہیں اچھا attainment of good life اچھی زندگی کا حصول تو ایکچلی میں یہ سارے جو objectives ہیں جو public administration کے ہیں کہ public administration کا یہ پرپس ہے کہ اس کے لئے public administration بنائی گئی ہے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں scope and nature of public administration کی ہم یہ کہتے ہیں public administration کا دائرہ اختیار اور نویت کیا ہے یعنی اس کا scope کیا ہے کتنی جگہ پہ یہ پہ موجود ہے اور اس کی nature کیا ہے اگر جگ بتاتا کہ ایسے ایسے مجھے یہ یہ کرنا ہے data entry کرنی ہے یہ فائل آنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم nature پوچھ رہے ہیں اور بات کرتے جو بنانا ہے فارمولیشن ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے یا پھر ہماری انتظامیہ ہے جس کو ہم نے لٹ کیا اس کا کام ہے تو کام سارے کا سارا جو ہے تو پبلک پولیسی جو ہے اور یہ ریپریزنٹیٹیو آف پولیٹیکل بارڈیز ہیں اور یہ جیسے جو پورا سٹیٹ کے پیلرز جو پولیٹیکل سائنس سکلین کرتی ہے سٹیٹ کے تینوں پیلرز کا الگ کام کرنا پارلیمنٹ کا کام کرنا جو کام کرنا لیکن پھر ان کا ایس سٹیٹ آرگن ورک کرنا ایک ریاست کو چلانے کے لیے مل کے جو کارڈینیشن ہے تو سب پورے کا پورا کارڈینیشن ہے اور کام کرنا ہے وہ پیلک ایس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں کہ ساری کلیکشن آف ریلیون ڈیٹا ہے جو کلیکشن کیا جاتا ہے پروڈکٹیویٹی کے لیے تو لوتھر گلک صاحب جو ہے جو ایک word دیا تھا جس گرد ساری جو پبلک ایڈمیسٹریشن ہے وہ گھومتی ہے کہ ہم اگر سکوپ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی کہ یہ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ساتھ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور 1937 میں لوتھر گلک صاحب جو انہوں نے جس میں سب سے پہلے کیا ہے جی پبلک ایڈمیسٹریشن کے اندر منصوبہ بندی یعنی پلیننگ ہے دوسرے نمبر پہ اور نائزنگ کرنا تیسے پہ سٹافنگ ہے چوتھے پہ ہدایت کاری داریکٹنگ ہے پانچوے پہ کوڈنیٹنگ ہے رابطہ کاری کرنا چھٹے پہ ریپورٹنگ ہے اور ساتھیں پہ بجٹنگ ہے بجٹ سازی کرنا تو یہ پوست کاری کاری یہ سٹافنگ ہے کوڈنیٹنگ ہے ریپورٹنگ ہے اور بجٹنگ ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے جی ہم کہتے ہیں یہ سکوپ ہے پبلک ایڈمیسٹریشن کا کہ اتنے ملٹیپل دیپارٹمنٹ کے اندر یعنی وہ تمام ادارے جو حکومت کا حصہ ہیں جو حکومت کو چلاتے ہیں یا حکومت جن کو بناتی ہے ایک سٹیٹ کو رن کرنے کے لیے سارے ادارے ہی پبلک ایڈمیسٹریشن کا حصہ ہیں اور وہ سارے کا سارا جو ہے اس میں جو بھی کام ہو رہا ہے انتظامیہ جو کام کر رہی ہو پبلک کو manage کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا پبلک کو آسانیہ یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ پوسٹ کا word ہے اس کے لیے ہے P سے Planning ہے O سے Organizing ہے S Staffing ہے D سے Directing ہے C Coordinating ہے اور یہ یہ پہ O کو C O Coordinating سم ٹائم کہا جاتا SOME O کو یہ silent لیا جاتا ہے اور R سے Reporting ہے اور B سے budgeting ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں elements of public administration کی public administration کے anاصر کیا ہے اس پہلے چیز public administration کی کی organization structure of individuals functioning into productive relationship static part of administration ہے سب سے پہلے اور یہ anotomy ہے public administration کی جو کسی بھی چیز کی organization ہوتی ہے ultimately جو اس structure بناوا ہوتا ہے جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں system کہ system ایک بناوا ہے system ہم بنائیں گے پہلے اس system کے through ہی پھر اپنے static part ہے یہ fix ہے یہ dynamic نہیں ہے بلکہ اس کو بنا دیا اب یہ اپنے آپ کو بار بار repeat کر رہا ایسا نہیں ہے سو کریں گے پور structure بنا دیا پھر کیا ہے عملے کا انتظام ہے management of personal ہے dynamic part ہے dynamic aspect ہے بندے سال سال کے tools احتساب ہے یہاں پہ accountability ہے administrative accountability ہے اس کے بنا تو ہو ہی نہیں سکتا تو internal control ہے اور external responsibilities ہیں تو یہ elements ہیں اناصر ہیں جو public administration جن کے اوپر گورن ہوتی ہے تو یہ ہمارا first topic cover ہو رہا ہے next ہم بات کریں گی issues in public administration theory and practice کی